اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں محمد ساجد علی ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان اور گلف پاکستان میں جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں محبتوں عقیدتوں سے بھرپور اس پروگرام کا نام بزمی سرور ایک آنینڈ ہے اور جہاں پہ بزمی سرور ایک آنین کا ذکر کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں پہ ذکر کیا جائے تو وہاں پہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ ایک ناتخان ہے جو کہ سناخانی مصطفیٰ میں نہ صرف یکتہ ہیں بلکہ سناخانی یہ مصطفیٰ میں انہوں نے اپنے دل کو اس طرح ڈھالا ہے کہ یہ نبی پاک کی ناتوں سے اپنے دل کو روشن و منور کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے دلوں کو بھی روشن و منور کریں گے تو ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محمد آمیر قریشی صاحب اور ایک اور بات ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان میں ایک مشہور فوڈ برینڈ جو میک ڈانلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں اسسسٹنٹ کارڈینیٹر ہیں جو برینڈ کی ایکسٹینشنز کیا کرتے ہیں تو اسلام علیکم جناب محمد آمیر قریشی صاحب جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ حافظ جی کیسے مجاز گرامی ہیں آپ کے اللہ پاک کا بے پناہ کر امیجنا بہت شکریہ تو محمد آمیر قریشی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نات خانی کے فن کو آپ نے کیسے اپنے دل میں لے کے آئے کیسے اپنی زندگی میں لے کے آئے یہ بچپن میں ہی میں سکول لیول سے میں نے نات پڑھنا سٹارٹ کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نمازا اور آج اللہ رب العزت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرم سے اور حسنین کریمین کا صدقہ سبحان اللہ اور یہ میں کہتا ہوں کہ نات یہ ذکر ہے ایسا کہ یہاں بھی کرم ہے اور آگے بھی کرم ہے بے شک بے شک جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تفقہ ہو فی الدین کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دین کو سمجھا صرف اسی طرح جاتا ہے بلکہ حدیث میں مبارک میں فرماتے ہیں نبی کریم صاحب لولاد صاحب ارد و سمام مالک کون و مقام کے جو سب سے پیارے سب سے محبتوں والے جن کے لئے رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اس کائنات کو بھی نہ بناتا تو وہ فرما رہے ہیں کہ جسے رب کائنات اپنے لئے چونتا ہے جسے رب کائنات اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے اسے دین کی رغبت دے دیتا ہے اسے دین کی محبتوں سے آشناس کر دیتا ہے تو آپ بھی دین کی محبت سے اس طرح آشناس ہوئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو اپنے گھرے لو کام کاج ہیں وہ کرنے کے لئے اور گھر کا سرکل چلانے کے لئے آپ بسکلی ایک جوب کر رہے ہیں اور وہ جوب کے ساتھ ساتھ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کو بھی بلند کیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کہ کچھ میں نام نہیں لوں گا بات یہ ہے کہ نات کو تو ویسی ایک جوب کا ذریعہ بنائی ہے لوگوں نے جی جی بلکل یہ ذکر اتنا بلند ہے اتنا وسیع ہے کہ اس ذکر کو سمجھنا ہی بڑی بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بلکل آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا کہ نات کو لوگوں نے کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے یہ بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ آج کل ہر کام میں اس قدر پروفیشنلزم آتا چلا جا رہا ہے کہ وہ پروفیشنلزم میں دھوک کے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبصورت گلہ عطا فرمایا تھا کہ جس گلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے بیان کی جاتی تو وہ شانے بیان کرنے کے عوض وہ اپنا بزنس چمکایا ہوا ہے لیکن میں اس بارے میں نہیں جانا چاہوں گا میں تو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جانب لے کے جانا چاہوں گا اور سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ تو سچ ہے کہ خطاکار و گناہگار ہیں ہم یہ تو سچ ہے کہ خطاکار و گناہگار ہیں ہم پھر بھی مولا تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم تو سب سے پہلے ہم اس ہستی کا ذکر اس پروگرام میں لے کے جائیں پروگرام کا سلسلہ آپ سے باکچیت کا گفت و شنید کا سلسلہ تو چلتا رہے گا تو میں چاہوں گا کہ افضل بھی تو آلہ بھی تو افضل بھی تو آلا بھی تو واحد بھی تو یکتا بھی تو افضل بھی تو آلا بھی تو واحد بھی تو یکتا بھی تو زیرو زبر کرتا بھی تو اور سب کا رکھوالا بھی تو تو اب سب سے پہلے حمد باریدالہ سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ناظرین کو آج اپنی پیاری آواز میں کیسی حمد سنائیں کہ ان پہ وہ رکھ تاری ہو جائے کہ وہ بارگاہِ خداوندی میں اپنے آپ کو پیش کر دیں میشد جی میں اپنی حاضر کا آغاز حضرت ڈاکٹر علام اکبال سبحان اللہ شائرِ مشرق کیا بات ہے سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی